اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ملک کے کیا حالہ چل رہے ہیں کسی کو پتا ہے نہیں پتا ہم کس طرح جا رہے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں دنیا ترقی کری ہے اور ہم پیچھے سے پیچھے چلتے جنے جا رہے ہیں بلکہ ٹھیک کا پشتر سال ہوگا اس ملک کو ہم کب ترقی کریں گے ہمارے دن کب پھریں گے پیچھتر سال سے دنیا کہہ رہی تھی کہ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ نہیں ہم تو بس اپنی طرح امنوں میں کہ بس نہیں جناب یہ ملک ہمیں ستائیسنی شب اور ہمزان میں ملا ہے اس کی تو برکتیں اتنی ہیں کہ ہم بس کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے اللہ کے حوالے ہے یہ سب واقعی ہم نے اس کو اتنا سریرس لیا کہ ملک کو اللہ کے حوالے ہی کر کے رکھا بھئی وہی اللہ کہتا ہے کہ تم کچھ کرو گے کوئی حرکت کرو گے تو برکت پڑے گی نا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بس چھپ کر کے بیٹھ جاؤ اور کچھ بھی کر دے رہو پیچھتر سال سے ہم وینتی لیٹر پہ پڑے رہے ہیں ویسے دیکھا جا تو وینتی لیٹر پر جو ہásپٹیل میں جو وینتی لیٹر ہوتا ہے اس سے کمائی کون کرتا ہے جس کے پاس وہ وینتی لیٹر ہے اب جن کے پاس وہ وینتی لیٹر ہے مطلب ملک کا وینتی لیٹر جس کے پاس تھا وہ مزے کرتے رہے ہیں اور ہم وینٹی لیٹر پر بیٹھے رہے ہیں آج یہ مقام ہے کہ نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے اب تو کھانے کی بھی لارے پڑ گئے ہیں آٹے کے حصول کے لیے جانے جگہ رہے ہیں یہ مقام آ گیا ہے ہمیں تو کچھ سوچنے سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ بجلی گیس پانی اور کھانے پینے میں لگا رہا تھا کہ یہ قوم کچھ سوچی نہ سکے اور اگر انڈیکس پہ دیکھیں ورلڈ کے انڈیکس پہ دیکھیں تو پاکستان ٹاپ فائی پر دی موسٹ انٹیلیجنس پیپل ان دی ورڈ ہے مگر ہمارے پاس ٹائم کا ہے کچھ کرنے کا بجلی نہیں ہے تو جنرلٹل میں ڈیزل ڈالو یو پی ایس خراب ہو گئی بیٹھے خراب ہو گئی اس کو صحیح کرواؤ یا نیا لے کے آو اس کو صحیح کرو یا نیا لے کے آو تو اس کے لیے پیسے جائیں گے اس کے پھڑے اسی چکرے میں ہمیں گھنچکر میں بٹھایا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے مہنگائی دیکھیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے مہنگائی ویسے تین لوگوں کے اوپر تو بالکل بھی فرق نہیں پڑتا ایک حرام کھانے والے دوسرا باپ کی کھانے والے تیسرا مانگی کھانے والے باقی رہ گئے آپ اور ہم اور ہم روڑ رہے ہیں پتا ہے ہمیں کیسے ادارہ کرنا ہوتا ہے اور اگر ہم نے ملک ایسی چلاتے رہنا ہے نا تو پیشتر سال چھوڑیں ایک سو پیشتر سال بھی ادھر جائیں گے نا تو اور ہم پس باندی کی طرف چلتے جائیں گے ہوش کے نا کھن لیں ہوش کے نا کھن لیں جو بھی ہے اس ملک کی باگ دور جس نے سمالی کیا ہے اس قوم پر رحم کر دیں اور آپ کو زیادہ یورپ اور امریکہ جانے کی ضرورت رہی ہے اپنے سراؤنڈی گیری میں ہی دیکھ لیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں ہی آ رہی ہے اللہ بڑا بادشاہ ہے اس سے بڑا بادشاہ تو کوئی ہے اس نے تو سب کو سمالنا ہے مگر اس نے ہمیں یہ اکل دی ہے اس کو یوز کریں اور اپنے کو اور اپنے آپ کو ترقی کے طرف لے چلیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں لوگ بس کسی بھی چکر میں ہیں کہ کیسے بھی طریقے سے بل ملک سے نکل جائیں بتائیں پچیس پچیس لاکھ روپے دے کے وہ یورپ کی طرف نکل پڑے اور کتنی لاشیں جو ہیں وہ سمندر میں ڈھوک گئیں اچھی سلاکھ میں اچھا خاصہ کام سکتا ہے پاکستان میں بھی مگر کیونکہ اتنی نیگٹیوٹی ہے معاشرے میں اتنی ٹاکسک آ چکا ہے کہ کچھ کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا پاکستان میں کسی کا نا بھائی کہ ایسے تیسے وہیں پر یہ آرام سے سکون سے تو بیٹھیں گے کم سے کم چوبیس گھنٹے لائٹ تو ہوگی گیس تو ہوگی چولے میں یہ انسان سوچتا ہے چلو بھائی بہار نکل جاتے ہیں جو آج کل کے حالات ہیں پاکستان کے اس میں تو بھائی اگر کوئی باہر نکلنا چاہتا ہے تو اس کا رائٹ بنتا ہے کیونکہ جینے کے تو قابل چھوڑا نہیں ہے پاکستان کو اب اللہ خیر کرے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا زیادہ کچھ بولیں گے تو وہ ڈالا نہ آ جائے گئیں تو بھائی ہم بھی اپنی اوقات میں رہ کے بول رہے ہیں یہ تو مہنگائی سے اور پھر اگر کوئی آپ کو سرکاری کام پڑ جائے اور گورنمنٹ آفس میں جانا پڑ جائے تو الامان الحفیث آپ کا ایسا بڑا گھرک ایسا رگڑا لگائیں گے کہ آپ کو نفرت ہو جائے گی اپنے سے سرکاری آفسر بھی کمال ہیں لب کام نہ کرنے کی تنکھا لیتے ہیں ہم کام کرنے کی رفت لیتے ہیں شاکور بھائی یہ تو بڑا اچھا بولا میں نے اچھا ہم بھی عجیب ہیں خزانے میں کچھ نہیں ہے مگر اس خالی خزانے کے اوپر بھی ہم نے ایک وزیر رکھا ہے اب اس خالی خزانے میں ہے ہی کیا صرف آوڈیو ویڈیو تو ہیں اس کے لیے کہ آپ ضرورت پڑھئے کسی وزیر کی وہ اور وہ روپے کھا رہا ہے بیٹھ کے کام ٹکے گا نہیں کر رہا اور دوسری طرح ہن نے وزیر تعلیم بھی رکھا واہ ہے بھئی اب ہمارا کیا تعلق تعلیم سے بس ہم تو خود اپنے تائیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور نہ گورنمنٹ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے صرف انہوں نے تعلیم کو شعبہ اس لیے رکھا واہ ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی وزیر وزیر ڈالتے تاکہ کھانے پینے کے کوئی معاملہ چلتے رہے ہیں تو ہمیں وزیر تعلیم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وزیروں کو تعلیم کی ضرورت ہے براہ سوچئے پشتر سال پہلے یعنی 1947 میں ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی مگر آج پاکستان کو ہماری ضرورت ہے بس ہماری تو دعا ہے کہ خوش رہیں مگر خوش فہمی میں نہ رہیں بس یہ تھی تھوڑی سی دل کی بڑھا ہم نے سوچا چلیں آپ کے ساتھی شیئر کر لی جائیں تو یہ ہمارے پشتر سال گھت رہے ہیں پاکستان زندہ بات سے لے کر پاکستان سے زندہ بات تک کا سفر ہم نے یہاں تک پورا کر لیا ہے اگر ہم نا امید بالکل نہیں ہیں اللہ پر ہمیں پورا بھروسہ ہے کوئی تو کوئی تو ایک لیڈر آئے گا ایک بلا تھا تو ہم نے اس کی پرواروانی کی نہ کوئی عزت کی تو یا اللہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر دے جو کہ اس قوم کو لے کے چل سکے تو نا امیدی کفر ہے نا امید بالکل نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا مگر ہمیں اپنے اندر بھی کچھ چینج لانی پڑے گی کیونکہ ہم جو ہیں وہ دیڑھ گھنٹے کی فلائٹ پکڑ کے دو بے جاتے ہیں تو ہم سارے قانون جو فالو کرنے لگ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ پیدائشی بگڑے ہوئے ہیں ہم دیڑھ گھنٹے کے بعد ہی خود بخود ہی صحیح ہو جاتے ہیں مگر کیونکہ وہاں پر ڈنڈا ہے اس وردس قسم کا یہاں پر کیونکہ سارا سسٹم ہی کرپٹ ہے تو وہ ڈنڈا جو ہے وہ رکھا ہے علماری کے اندر اس کے اندر اتنا بڑا تعلقہ لگا ہے وہ باہر نہیں آرہا ڈنڈا یہاں شروع ہو جائیں تو پھر دیکھیں ذرا ہم سب سو جائیں گے آرام سے حالات بھی سے ہو جائیں گے مگر اوپر حکمران جو ہے جو لیڈر جو ہے وہ اماندار ہونا چاہیے ایک تھا اس کی قدر نہیں کی تو دیکھ لو جرام اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس کو تو بالکل بانگے رکھ دیا ہے آگے دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ چھوٹ ملتی ہے نہیں ملتی الیکشن لڑپاتے ہیں نہیں لڑپاتے ہیں دور دور تک کوئی اسکیلبر کا لیڈر نظر آنی رہا ہے اللہ معاف کرے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے ہماری کیا غلطیاں ہیں ہمیں ایک اماندار لیڈر عطا فرما جو کہ اس ملک کو اور مسلم امہ کو اس کا مقام دلا سکے آمین انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں وہ لیڈر ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ساتھ چھوٹا شک Joshua queens ڈر 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 Rub Us ڈر Rub don ڈر Rub don ڈر SHAHAN